السلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو ایسی ریکشنز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں نہیں بتاؤں گا آج بھائی ایک دن اپلوڈ نہیں کی ہم نے ویڈیو بشنوئی والی تو وہ بھائی بندے کہہ رہے ہیں ابھی آپ نے کی نہیں کون سی حال تو فال تو کی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہو تو بشنوئی کی سیکنڈ دیکھتے ہیں آج سیکنڈ پارٹ اس کا دیکھنا ہے آج ہم نے اور وہ پیچھے پیلا رہ گیا تھا نا میں کافی سمجھ بھی آیا تھا اب نیکس دیکھتے ہیں مزید اس کو پھر بات کریں گے پاس گرے گا وہ جیل میں جو وارڈر بغیرہ ہوتے ہیں ان کو کیوں نہیں پتا چلتا نہیں پتا چل جاتا تو پکڑ لگتے ہیں سر جیلو آلے بھی کاروائی نہیں ہوتی آپ کے خلاف پتا لوگتے ہیں تو پکڑی لگتے ہیں سرچنگ سرچنگ بھی ہوتی ہے جی سارا کچھ ہوتا ہے یہاں جیسے آپ بات کر رہے ہیں ایسے لگ نہیں رہا کی کچھ ہوتا ہے وہاں دیپک ٹینو تمہارا ساتھی تھا وہ پنجاب پولیس کی کسٹڈی سے سی آئی اے انچارج کے گھر سے بھاگا شکر ہے بھئی آگے بڑھا ہے پوچھ کے اس کی ہوگی سر میری نیوی پہ بھی ایک پیر آپ کو بینہ پوچھے نہیں اٹھا کے رکھتا وہ چیلا نمبر ون آپ کا ہے اور جیل سے وہ جب صدو موسے والا کا مدر ہوا تھا تب بھی آپ سے باتیں اور سارا ایگزیکوشن وہی کر رہا تھا اس بار اس نے بنا پوچھے رکھلے ہیں تو میں ساتھ ہی چلا جاتا ہے مرے سے پوچھ کے جاتا ہے بھجی نی نی آپ تو جانا ہی نہیں چاہتے ہیں نا آپ تو اندر ہی رہنا چاہتے ہیں آپ کو تو اندر دکھتی کوئی نہیں ہے آپ کو باہر آؤ گے خام کا بیس دوشمن باہر نی سر میں جانا جاتا ہوں بھٹی جانے نہیں دے رہے مرے کو جی خان جانا جاتے ہو باہر اب تینو نگر مرے سے پوچھا تو میں کہا دیتا ہے بھی سیٹنگ میری بھی گھر لیں میرے کو بھی ساتھ لیں میرے کو تو پوچھے ہیں میرے کو پکڑا گیا جب واپس آیا جیل میں پتہ لگا گی تو میں نے پوچھا میں اور تو میرے کو کلے پتہ ہی نہیں نصر کچھ جب بھاگ گیا تھا تو پکڑا کیسے گیا پھر راجستان میں الارٹ بہت تھا جی بھاک کی پولیس بھی تنکھا اسی بات کی لیتی ہے پکڑنے کی تو انہوں نے اپنا کام کیا اس نے اپنا کام کیا انسپیکٹروں کے گھر میں رہ کے گرل فرینڈ سے ملنا پھر ان کو شراب پلا کے انسپیکٹروں کو بد گرل فرینڈ بھاگ جانا یہ کہاں کا درمے بھئی یہ سارا سسٹم آپ نے آئی جیک کر رکھا ہے آپ لوگوں نے نوٹ باندھ رکھے ہیں ان کے پیروں میں سسٹم کے پیروں میں یہ تو میرے کو بتا رہا تھا میں نے انسپیکٹر کو بھی کہا تھا ساتھ بارے چل وہ خود ہی نہیں بھاگا پھر اس کے گیٹ کے بارے کنڈا لگایا اس نے یہ تو ساتھ لے کے جا رہا تھا دوستی نہیں بھا رہا تھا کہاں لے کے جا رہا تھا ساتھ ہی چل پڑتے ہیں بعد میں بھی تو اندر ہی میرے جائے گا اس انسپیکٹر کو تو یہ چنڈی گھڑ میں ڈسکو تھیٹر میں بھیجنا اس کو پبز میں بھیجنا اس کو ہوتلوں میں رہنا وہ تو جیل سے اس کی عشقر آ رہا تھا پبز میں تو بیسی چلے جاتے ہیں کس نے روکنا ہے آپ نے کتنے کا افسر بھیجیا آج تک اور پھر بھی تم بڑے خوش ہو جیل میں سر پربو کی کرپہ ہے سر بکھی تو کئی مہلوں میں بھی سوسائیڈ کری رہے ہیں اب دیکھ لیجی آپ کوئی بینا پروبلم کے بھی یہ بات تو دھا ہے نہیں سر میرے کو تو نہیں ہے کسی اور کو ہوتی ہوگی سب سے زیادہ اگر ہے تو مجھے لگتا ہے آپ ہی کو ہے نہیں بلکلی نظر میرے کوئی نہیں ہے کس کس کو ہے بتاؤ اور کس کی ہے جرہاں بتاؤ ایک دو کو پتا ہی ہوگا تو میں تو ساری چیزیں پتا ہیں یوپی کے جیسے بہت بلی بدائے گا ان کو ہوتی ہو اور یہاں تو میرے کو پتا نہیں کسی کو میرے کو تو لگتا نہیں پنجاب میں کسی کو ہوگی یوپی میں تو گھر تک ٹوٹ رہے ہیں یوپی میں کیا شاید ملنی ہیں یہاں کی بات کرو آپ پہلے کی بات کر رہا ہوں اب تو نہیں پہلے کی بات کر رہا تھا پہلے تو تھی اب تو میرے کو پتا نہیں ہے اور یہاں پنجاب میں تو میرے کو نہیں لگتا پنجاب میں پہلے کوئی ہوگی سار گینگسٹر کو میرے کو نولیج نہیں جگروپ روپا اور منپریت کا انکاؤنٹر ہوا تھا اٹھاری کے پاس وہ انکاؤنٹر ہوا تھا یا کروایا گیا تھا جگو کی سہلی ہے اس کا بھائی ان کو وہاں چھوڑ گیا تھا شاید بھی ہمیں تو یہ پتہ لگا تھا تو باقی تو سر اسی بات پہ ہمارا من مٹاو شروع ہوا تھا باقی تو دیکھو سر بگوان جانے کیا تھا کیا نہیں میں تو اس چیزیں نولے پر ہمیں ایسے پتہ لگا تھا کبھی اس نے اس کی سہلی ہے کوئی اس کا بھائی ہے جو اب اس نے آسٹریلیا ہی پیج دیا اپنے بھائی کے پاس نام بھول گیا اس نے میرے کو بتایا تھا گولڈی نے اس کا تو وہ چھوڑ گیا تھا جید پھر جگو نے یہ سب کروایا ہے آپ کے مطابق تو پھر آپ کو تکلیف کیوں تھی نہیں اس کی گینگ کیوں تھا جید گولڈی سے جڑے ہوئے تھے دو سال کے ہمارا ساتھ کا لڑکا تھا اندر پریت پیری اس نے گولڈی سے ملائے تھے یہ دونوں کو تو تب سے ایسی کے جان کرتے ہیں یہ جو گولڈی نے شامے کا مدر کروایا تھا مکسر میں اس میں بھی یہ ساتھ گئے تھے وہ دلی والے لڑکوں کے ساتھ گئے تھے جو ساگر رانا اور یہ پکڑے گئے تھے دلی میں لڑکے پانچ ان کے ساتھ یہ مدر کرنے مکسر بھی گئے تھے یہ لڑکے یہ تو گولڈی سے دو تین سال سے جڑے ہوئے تھے ہماری ساتھ کا لڑکا ہے میرا دوست تھی ہے بچپن کا اندر پریت پیری اسی نے ملائے تھے گولڈی سے ان کو اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے جیل میں جگو نے ان کو پلان کے تحت وہاں بھیجا اور وہاں پر پولیس نے ان کو گھیڑ لیا سر ہمیں تو یہی پتہ لگا لگ بگ آپ پولیس سے پوچھیں گے تو یہی بات ہمیں اوروں کو بھی یہی بات پتہ لگی ہے ہمیں بات کرتا تو بتاتے تھے کسی کے لائجن ہوتے ہیں آپ سے بیٹر کس کو پتہ ہوگی آپ کو تو سب سے زیادہ اچھی طرح سے پتہ ہوگا جو بھی ہوگا ہمیں تو یہی پتہ لگا سر کہ ایسے اس نے چھوڑوائے تھے وہاں پر اس کی وہ گرل فینڈ تھی ایک امن امن اس کا بھائی تھا وہ چھوڑ گیا ہے اس سے جگو کو کیا فائدہ ہوگا پتہ نہیں سر کوئی لگی جری چاہتا ہوگا یا کوئی ایسے ہوتا ہوگا کوئی سیٹنگ ہوتی ہوگا جگو پر یہ الزام آتا ہے کہ وہ کئی پولیس افسروں سے جو پنجاب پولیس میں کام کرتے ہیں ان سے ملا ہوا ہے تو کیا آپ کو یہ بات پتہ نہیں لگی اگر آپ کے ساتھ اتنے سالوں سے وہی کٹھا رہ رہا ہے جگو ڈرگز کا کام کرتا ہے یہ بات تو آپ کو پتا ہے جی یہ میرے کو پتہ بات کرتا ہے آپ نے کبھی بولا نہیں اس کو کہ پنجاب میں ایسا کیوں کر رہا ہے تو آپ نے کیوں روکنے کی کوشش نہیں کی جب آپ کہتے ہو کہ میں کوئی اس طرح کا کام نہیں کرتا تو یہ جگو کو کیوں نہیں روکا آپ نے سر یہ میرے سے ملا تب اس سے پہلے سے کرتا تھا تو میری دوستی ہوگی تو اس کا کام تھا میں نے کبھی ایک دو بار منع بھی گیا کافی باری کہا ویسے تو میں نے اس کو پر ایک دو بار سیریس نوٹ پر بھی کہا تو یہ اس کا اپنی زندگی تھی سر میں نے اٹاری میں جو انکاؤنٹر ہوا آپ کے اس کے بعد رشتے خراب ہوئے جگو سے میں یہ کہہ سکتا ہوں جی سر اس کے بعد بول چال کافی حد تک بند ہوگی تھی بعد میں تو جب گولڈی بھائی سے لڑائی ہوگی اس کے بعد تو میری ہے نہیں گولڈی سے کس بات کو لے کے لڑائی ہوئی اسی بات کو لے کے انکاؤنٹر کو جی سر انکاؤنٹر لے کے بات ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہیں آپریشن دردان پارٹ اور آپ نے پارٹ ٹو اور آپ نے دیکھا لارنس بشنوئی ایک خطرناک اپرادی گانگسٹر اور کس بے شرمی کے ساتھ اپنے جرموں کو قبولتا ہوا بھی دکھ رہا ہے بڑی خبر لارنس بشنوئی کا نیا انٹرویو آیا سامنے جیل میں بند لارنس نے ایک بار پھر سے دیا انٹرویو آپ کو یاد ہوگا پنجاب پولیس نے کہا کہ دیکھئے یہ تو برانا کوئی لکھ ہے لیکن اب آپ کو دیکھ رہا ہے وہ جو لکھ پنجاب پولیس نے دکھایا تھا اسی لکھ میں لارنس بشنوئی کا انٹرویو ہے نئے لکھ میں لارنس نے جیل سے کی ہے باتچیر ملکل اور روبیکہ ہمارے ساتھ جگویندر پٹیال بھی جڑ چکے ہیں جگویندر یہ انٹرویو ہم دیکھ رہے ہیں کس بے شرمی کے ساتھ پوری ویوستہ کا سرکار کا پرشاسن کا ہر ایک کا مزاک ہے یہ لارنس بشنوئی دیکھئے شوونا باسطہ میں ہم یہی سوال اٹھانا چاہتے ہیں پچھلے انٹرویو کے بعد بھی کئی لوگ تمام طرح کی چیزیں کھوڑ رہے ہیں یہ اس لیے تو نہیں کیا گیا یہ اس لیے تو نہیں کیا گیا اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے اس کا وہ مقصد تو نہیں ہے میں یہ ساپ چیزیں کر دینا چاہتا ہوں ایک خوجی پترکارتہ میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ کیا اگر موسے والا کا مردر ایک سال تک جیل میں پلان کر کے ہو سکتا ہے تو کیا یہ لوگوں کی connectivity اتنی زیادہ ہے اور میں نے جب یہ مردر ہوا تھا تب ہی یہ بات اٹھائی تھی افسروں کے آگے بھی کہ اگر ان کے پاس phone نہیں ہوتا تو یہ موسے والا کے مردر کی execution نہیں ہو سکتی تھی اسی چیز کو expose کرنے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سال بعد آج بھی ان کی connectivity full ہے گینگٹروں کو جو ہے بینا phone کے نہیں کیا جا سکتا اگر یہ interview نہیں ہوتا تو شاید اس بات کا ساکشات پرمان نہیں ملتا یہ ساکشات پرمان ہے وہ جو بول رہا ہے وہ بہت ساری چیزیں قبول بھی کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے تحت بھی بڑی بڑی کاروائی کی جا سکتی ہے اور کل کو یہ interview بیس بنایا جا سکتا ہے کوٹ کے اندر لارنس بجھنوئی کے خلاف باقی گینگٹر کے خلاف لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یہ بیوستہ کب سودھے گی اس کو کیسے سودھارا جا سکتا ہے کیسے ان کو تکنالوجی سے دور کیا جائے اور جب تک یہ تکنالوجی سے دور نہیں رہیں گے یہ ایسے interview دیتے رہیں گے اور یہ اس طرح کی ساجشن بڑی بڑی باردہ دو یہ جو سوال اٹھ رہا ہے ساتھ میں یہ جو body language ہم دونوں یہاں بیٹھے ہوئے تھے جگویندر اور مجھے پورا یقین ہے آپ جب interview لے رہے ہوں گے تب آپ بھی یہ محسوس کر رہے ہوں گے اور تمام viewers محسوس کر رہے ہوں گے ہمیں غصہ بھی آ رہا ہے دیکھ کر کہ مطلب کتنی بے شرمی سے یہ ہس کر اور اتنی بڑی بڑی چیزوں کو اتنے بڑے بڑے اپرادہ کو ہس کر یہ بہت lightly لیتے ہوئے بتا رہا ہے کہ گنڈا بروں گا تب جب سلمان کو مان لوں گا اتنی حمد بغیر سسٹم کے سیٹنگ سے کیسے کسی کوئی دکھا سکتا ہے دیکھیں یہ تو اس کے دماغ میں فو بیا ہے سلمان والا تو جو میں محسوس کر پایا ہوں دو بار اس سے بات کرنے کے بعد اس کو جتنی بار یہ چیز پوچھو یہ اتنی ہی گمبیرتا سے بولنے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ بہت گمبیرتا سے لینا چاہیے پولیس کو اور کیسے اس آدمی کے دماغ سے اس کرمینل کے دماغ سے اس چیز کو دکھا جائے لبندر میں آؤں گی آپ کے پاس بہتاری میں جو انکاؤنٹر ہوا آپ کے اس کے بعد رشتے خراب ہوئے جگو سے میں یہ کہہ سکتا ہوں جی سر اس کے بعد بول چال کافی حد تک بند ہوئی تھی جب گولڈی بھائی سے لڑائی ہو گئی اس کے بعد تو میری ہے نہیں گولڈی سے کس بات کو لے کے لڑائی ہوئی اسی بات کو لے کے انکاؤنٹر کو موائل فون ہے آپ کے پاس یہ پکڑ جانے کا ڈر نہیں لگتا یہ سنتے نہیں ہیں آپ جیل سے بات کرنے تو سن نہیں رہا کوئی آپ اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں میرے سے گجب کا کام ہے آپ کا میں تو بڑا حران ہوں ابھی تو سر گارڈ آئی نہیں اپراد کا ٹائم میں سے کوئی ہے نہیں وہ کو خدا دنال ہے یار باقی ساتھیوں کے پاس بھی ہیں آپ کے سب کے پاس فون نا نہیں فون سری دیوار کے اوپر سے فنکو آ لیتے ہیں جی پیچھے والا ہی بکھا رہی ہے تو آپریشن دردان پارٹ ٹو لگاتار جا رہی ہے آپریشن دردان پارٹ ٹو میں لارنس بشنوی کے خلاصہ کیا ہے کہ اب جگو بھگوان پوریا سے اس کی دشمنی ہو چکی ہے اور اس کا یہ بیان اتر بھارت کے انڈرورٹ کا سمی کرن بدل سکتا ہے لیکن اب اس سے بھی بڑا خلاصہ آپ کے لیے ہم نے سمحال کر رکھا ہے سلمان خان کو لے کر اس دردانت اپرادی نے ایک بار پھر اپنی زبان کھولی ہے لارنس بشنوی دھمکی دے رہا ہے دوسری بار بھی مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے لارنس بشنوی کو آپ دیکھئے آپ بار بار یہ بات کہتے ہو کہ سلمان خان کو نہیں چھوڑیں گے سلمان خان کو معافی مانگے نہیں تو سلمان خان سے ہم بدلہ لیں گے سلمان خان کو ماریں گے پولیس بھی یہ بات بولتی ہے کہ آپ کا ٹارگٹ سلمان خان ہے آپ ہی نے انٹروجیشن میں بتایا ہوگا تو کہیں یہ آپ کا گینگ یا آپ پبلیسٹی لینے کے لیے تو نہیں یہ ہوا بنایا ہوا آپ نے بس سر پبلیسٹی کا ہی چکر ہے اس کی گارڈ ٹا دو بس پولیس والے اس سے ٹا دو باقی ہم پبلیسٹی لینا چاہتے ہیں ہر فلم سٹار کے ساتھ رہتی ہے اس میں کیا ہے وہ کوئی اکیلے سلمان خان کے ساتھ تھوڑا سیکیورٹی ہے اس کے ساتھ جدھا ہوگی نا سر بات یہ ہے وہ تو اپنی بھی رکھ لیں گے پچھلے انٹروجیو میں بتایا تھا وہ شرافوں سے پیش آ رہا تھا پولیس سے ہی تو لڑنا نہیں سر اپنی سیکیورٹی کو دیکھ لیں گے پولیس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو سدھو موسے والا کے ساتھ بھی سیکیورٹی تو تھی تب کون سا آپ ہٹے نہیں تو سر جب سیکیورٹی تھی ہم نے اٹیک لگایا ہے آپ نے ریکی تو کروائی چانس نہیں لگا اس لیے نہیں کر پائے تھے وہاں پہ گھر میں آپ نے تو کسیر نہیں چھوڑی تھی سر جب تک سیکیورٹی تھی تو ہم نے کبھی وہ نہیں لگایا زیادہ سیریس پوچھتے ہیں جب پوچھتے ہیں سر اس میں آپ زیادہ بڑی لگتے ہیں زیادہ سیریس وہ آپ کرتے ہیں سر کیورٹی سوال ہے اگلا آدمی ڈر جاتا ہم بیسے ریمانڈ بودھ 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 کیسے ہوئے پڑھیں سر آپ تو تھوڑا بیسے سوال باہر دنیا آپ سے دردتی ہے یہ تو سر محل باہر والوں نے کریئٹ کیا ہو اجے ہم نے تو کیا نہیں اس چیز کا ہاں ہماری جو پرسنل دشمنی آیا کسی نے ہمارے بھائی کو کبھی میری طرف سے کبھی پہلے شروعات ہوئی کسی آدمی کے پہلے کسی کو میں نے مارا ہو کسی بھائی کو کسی کے بیٹے کو کسی نے شروعات کیے ریاکشن میں کاؤنٹر میں میں نے جرور مارے ہیں آج تک کسی کو بھی چاہے میری بھوہ کا لڑکا مرا ہو ٹھیک ہے چاہے وکی بھائی مرا ہو چاہے گرلال بھائی مرا ہو جو گولڈی بھائی سے ان لڑکوں نے بات کی تو انہوں نے کہہ دیا ہوگا اس چیز میں تو کیا کہہ سکتے ہیں کوئی مارنے اگذر اپنے بچات کے لیے سب سے چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی اس چیز میں اپنی پرکریہ دکھاتا ہے میں نے بھی وہ ہی کیا آپ کی پرتکریہ تو بھائی آپ ہی کو سمجھ آئے لیکن مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ باہر لوگ آپ سے ڈرتے ہیں آپ کو جیل میں ڈرنی لگتا ہے کنیکٹیویٹی آپ کی فول رہتی ہے اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتا آپ جندگی میں چاہتے کیا ہو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جیسے آپ لوگوں کو مارتے ہو آپ لوگوں کو ڈراتے ہو ایک دن ہو سکتا ہے آپ کو بھی اسی طرح سے کوئی مارے وہ چیز سر قبول کر لی سر وہ چیز اب بٹا تو دیاس میں اس چیز کے لیے روز روز کیا رونا بگوان کا نام لیتے ہیں کہ اس چیز کو آپ کی وہ ڈیوٹی ہے میری سیڈ ڈیوٹی ہے دیوار کے دونوں سیڈ سے چل رہے ہیں سر کام اب ایک طرف سے سیکھا تو پھر اچھلے گا ہی نہیں سر سمات چلے گا ہی نہیں کبھی لارنس تم نے گولی چلائی ہے خود میں نے نہیں ہتھیار تو پکڑا ہوگا ہاں میں ایسے فوٹو بٹو بچانے کے لیے کبھی پکڑ لیا کبھی مردر کیا کبھی کروایا ہی ہے بتا تو رہا ہوں سر میں تو سٹوڈنٹ تھا تب سے اندر ہی بیٹھا ہوں مطلب اندر سے ہی کانڈ کرواتے ہو تم اور یہ ہی تمہاری سب سے بڑی بے گناہی ہے کہ جی میں تو اندر تھا جیل سب سے زیادہ سورکشیت ہے اور باہر کانڈ کراتے رو کانڈ نہیں کرواتا سر میرا کو فسایا جاتا ہے نہیں یہ سدھو موسے والا کھمڈر کرویا ہے نہیں ایک سال پلاننگ کر کے جب میں کروارا تھا تب تو وہی نہیں جب گوڑڑی نے کروائیا ہے جی بتو اب اس سے جب پوچھیں گے وہ سچ بزائے گا تب تک میرے پیج ہم لگتے رہیں گے تو بتاؤنا ہے کہاں لے آتے ہیں اس کو یہاں پکڑ کے کھود تو آئے گا نہیں فلائٹ پکڑ کے صحیح اس بات کی سچ میں میرے کو بھی نہیں بتاتا تمہارے پیرنٹس کہتے نہیں آگے کہ نام ڈبو دیا پریوار کا نہیں ماتا آئے تھے دو جار بیس میں اجمیر جیل کے بعد آیا نہیں جی کوئی فادر صاحب کو کافی سناو کرنے لے آپ کو بھی نہیں لگتا کہ پیرنٹس بھی نہیں آتے کوئی نہیں آتا اور یہ میں کیا کر رہا ہوں کبھی پشتاوا نہیں ہوتا جندگی میں نہیں صرف ویسی ہوگی منٹلٹی ویسی چل رہی ہے جی جندگی اب ٹھیک ہے جیسے بھی ہے حقیقت قبول ہے یا ایسے سوچ سوچ گے تو پھر چلے گا نہیں نا کام سکتا جیون کا ٹارگٹ کیا تمہارے لکشہ تو سلمان خان مارنا جی اور کوئی لکشہ نہیں ہے کیسے سلمان خان مافی آپ تک پہنچائیں کہ آپ کو لگے گا کہ اب جھگڑا ختم ہو گیا میں نہیں چاہتا کہ ایک سٹار کو یا جس طرح سے آپ نے اس چیز کو اپنا جو ہے وہ لکشے مان رکھا ہے میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کا کوئی خون خرابہ ہو یا کوئی سٹار جس کو کوئی نقصان پہنچے تو کیسے آپ مافی چاہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ انٹرویو سن کے سلمان خان اس طرح سے کر دیں سر ہمارے بشنوئیوں کا مندر ہے مکام مقتدام مکام ایک مندر ہے ہمارے بشنوئیوں کا کیا ہے بھائی یہ کیا چل رہا ہے وہ اچھا مجھے سب سے اچھا لگا یہ یہ جو انٹرویو کر رہا ہے اندر بیٹھ کے کیسے پیار سے محبت سے آپ صدر دیں آپ یہ کر دیں جیسے ہی وہ گیا ٹی وی پہ اس کی ہمت کیا سوئی اس کو یہ کیسے ہوا اس کو وہ کیسے ہوا کیا باز ہے بھائی اچھا لگا یہ بندے کا انداز اپر سے اور اندر سے ہوا نہیں یہاں پہ اگر بولتا تو انٹرویو بھی کیسے ہوتا ہے اگر انٹرویو ہو بھی جائے تو بعد میں کونسا چھوڑنا رہا ہے نہیں نہیں وہ تھوڑا ساتھ اس نے دکھایا ایک دہو وہ کارا بھائی آپ ہسٹیو اچھے لگتے ہیں ہسٹیو انٹرویو لو اس نے کہا کہ بھائی اس لیے میں تھوڑا ساتھ دکھاتا ہی نہیں تو جیسے ہوا آج ہی کدھی ہسو بھی لے کرو وہی والا اس پر ہو گیا سین تو بھائی آپس میں بھی ان کو مرووادی ہیں وہ جو دو بندے تھے نا وہ کہتے ہوں گے کہ شاید ان کے خلاف گواہی نہ دے دیں وہ بھی مرووادی ہیں اپنی گینکے تھے وہ بھی ہلا گئے وہ بھی انہوں نے خود ہی مرووایا ہیں تو وہ قبول بھی کر رہا ہے یہاں پر بیٹھ کے بھی ان کا فیدہ تو تھا اس میں انہوں نے فنس بھی سکتے تھے انہوں نے اس لیے اس کو ختم کروا دیا ان کو یہ ویسے تو انہوں نے اپنے فیدے کے لیے کرنا ہوتا ہے مردر سلمان خان مانا لکشہ اس کا اچھا یہ ہے جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں گینکسٹر ہیں یہ ریال لائف میں بھئی ایسا ہی ہے کروائیں ہیں مارسٹر مائنڈ آئی ہے یہ نارمول بندہ نہیں ہے مارسٹر مائنڈ ہے اس لیے بیچ میں نہیں آتا اس کو سزا ہونے بھی نہیں کبھی اس کو کوئی مارے گا تو گینکسٹر ہی مارے گا ایسے پروو بھی نہیں کوئی کر سکے گا اسے کیسے کوئی پروو کرے گا بیٹھے ہی اندر ہے میں نے کیا کر دیا وہ کہہ رہا کہ آپ لوگ کو باہر والی پسند نہیں ہے وہ ہی کہہ رہا کہ کچھ لوگ لگجوریس لائف کے اندر بھی تو ان کو سٹریس ہوتا ہے خودکشی کرتے ہیں سوسائیڈ کر لیتے ہیں اور میں اپنے اندر میں بھی تھے ہوں ہسرا ہے کیا موجوالی زندگی ہے بھائی اس کے بندہ ہے دل سے خوش آئی ہے میں نے دیکھ لیا یہ خوش نہیں ہے سٹیسفائی ہو جاتے ہیں ان کو جو پتا چل گیا حقیقت اب چینج نہیں ہو سکتا پھر بندے میں جتنی جیدہ مشکلہ دیکھتا وہ اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے یہ ہو گیا سٹرونگ اب اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے اس نے اتنا کچھ دو دیکھ لیا لائف میں اب اس کو کیا ٹینشن اس سے زیادہ ہوگا ہی کیا تو یہ بات ہے تو بھائی یہ تھی ویڈیو ابھی ایک پارٹ رہ گیا زیادہ لمبی ہم اس لیے نہیں کرتے پھر وہ دیکھنے والوں کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے ہمارے لیے بھی تو اس لیے یہ تین پارٹ میں کی تھی ہم نے اچھے یہ جو بنایا ہے گینگسٹر اس کے پیچھے کس کا ذمہ دار ٹھراتے ہیں میں اصل میں کہتا ہوں سب سے پہلی بات ہے پولیس ٹھیک ہے معاشرے میں بھی ہمارے معاشرے کا بھی بہت کردار ہے اس کے اندر لیکن سب سے پہلے بھائی پولیس اور جو عدالتیں ہیں نا یہ ہیں اس کے پیچھے کیونکہ جیسے ان کا مرہ ہے نا اب وہ سٹوری جیسے یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے ہی بندے جب ان کا وہ بھائی جو گرلال کیا نام لے رہے تھے وککی بھائی جس کا بدلہ لے رہے بھائی کہ انہوں نے مروایا ہے اب وہ مرے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ پاور میں تھے اور انہی کے پچاس بندے اٹھا لیے اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہوگا یہ ہوگا بھی سچ کیونکہ جس کے پاس پاور ہوتی ہے نا وہ چاہے قتل کر لے چاہے جو مرضی کسی کو ٹھوک دے اس پہ کوئی وہ نہیں ہوتا تا اگلہ بندہ ہی پکڑا جاتا ہے جس کا ہاتھ کچھ نہیں ہوتا اور پھر یہ ہی بندے مجبور ہوتے ہیں خود بدلہ لینے اب خود ہی لی ہے نا انہوں نے اسی وجہ سے یہ بنے ہیں یہی ہے سسٹم جب تک انصاف نہیں دو گے تو یہ ایسے گینگسٹر بنتے رہے ہیں یہ وہی جیسے اجے کی فلم ہے وہ دیل جلے وہ سیم وہی سٹوری ہے اب وہ ٹیرریسٹ اسے بناتے ہیں پولیس والے اس کے پچھے بھی پولیس والوں کا اور عدالتوں کا ہاتھ ہے انصاف نہ ملے اور پولیس دو نمری کرے سب سے بڑا ہاتھ پولیس گائس کریں بلکل جی تو آج کی اچھی بات اسی ویڈیو سے ریلیٹ کرے گی کہ ظلم کرنے کی بجائے نا مظلوم کی مدد کرنے سے زیادہ شہرت ملتی ہے شہرت بھی اور ختم ہو جاتی ہے بلکل اگر بدلہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے اگر کسی اس کو معاف کر کے اور مدد کی جائے بلکہ مظلوموں کی مدد کریں تو زیادہ شہرت مل سکتی ہے جو کہ سلمان خان کو بجائے مارنے کے نا اس کو معاف کر دیں تو وہ خید ہوگا بلکل اور دوسری اچھے بات یہ ہے کہ قانون مکڑی کا ایسا جالا ہے جس کے اندر چھوٹے موٹے پرندے چھوٹے موٹے یہ حشرات وغیرہ یہ تو اس کے اندر پھنس جاتے ہیں لیکن جو بڑے پرندے یا بڑی جانور اب ہمیں ہی لگا لو ہم تو ہاتھ کے ساتھ توڑ دیتے ہیں نا اسے لیکن جو چھوٹی چھوٹیاں مکھی مچھڑ یہ پس جاتے ہیں تو یہ پاکستان انڈیا سری لنکا ایشیا میں زیادہ یہی سین ہے کیونکہ اس کے اندر جو قانون ہے نا یہ پاورپل لوگوں کے ہاتھ میں ہے قانون آپ کے ہاتھ میں آپ کچھ بھی کرو اور انصاف نہیں ملے گا تو پھر یہ سین ہوگا جو ہو رہا یہ تھی آج کی ویڈیو اس پہ اپنا فیڈبیک دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ